سورة العلق اور مشہور سورة جس کی پہلی پانچ آیات پہلی وہی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق اے نبی علیہ السلام پڑھئیے اپنے رب کے نام سے جس نے ہر شئے کو بنایا خلق الانسان من علق انسان کو بنایا علق جمع وے خون اور ایک ترجمانی ایک لٹکتی شئے سے یہ پہلی وہی پہلا لفظی آیا اقرأ اس سے علم کے فضیرت کا اندازہ ہوتا ہے البتہ علم کے ساتھ قیدہ لگائی رب کا نام وہ عصری علوم ان کو تابع رکھنا ہے علم ہدایت کے تب ہی انسان کے لیے یہ سارے علوم فائر مند ثابت ہو سکیں گے علم ہو ٹکنولوجی ہو سب کچھ ہو العلم وہ ہدایت کا علم ہے وہ اللہ کی وحی جو پیغمبروں کے ذریعہ عطا کی گئی تو سارے علوم کو تابع رکھنا ہے اللہ کے علم اللہ کے نام سے اللہ کے نام کے تابع رکھنا ہے اللہ کی وحی کے تابع رکھنا ہے اس بات کی تربع اشارہ پڑی اور آپ کا رب سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے جس نے قلم سے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا علم کی احمیت قلم کا ذکر اللہ ہی نے سکھایا اس بات کا ذکر پہلی وحی میں فضیرت علم کا بیان آ رہا ہے البتہ اہم نکتہ علم کی بات ضرور ہو لیکن top of the list علم وحی ہیں جو اب کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے پاس موجود ہیں سارے علوم و فنون کو علم حدایت کے تابع کریں گے تو یہ ساری ٹکنالوجی ہمارے لئے فائد من ثابت ہوگی یہی بات آدم علیہ السلام کو کہی گئی سوری البقرہ آیت نمبر 38 میں اگر حدایت کے تابع رہیں گے لوگ تو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے ایک مقتور بھی سمجھ لیں یہ پہلی وحی نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی لیکن قرآن میں سورت کا نمبر 96 ہے یہ کس نے بتایا یہ حضور نے بتایا علیہ السلام نزول کی ترطیب الگ ہے قرآن کی اور تلاوت کی ترطیب یہ جو اس وقت ہمارے سامنے یہ سب بھی حضور نے خود متعین فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل لا ہرگز نہیں انسان سرکشی پر اتر آتا ہے جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے سمجھتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہے کوئی پوچھے گا نہیں کچھ میری جواب نہیں ہوگی بے شک اپنے رب کی طرف ہی تجھے لوٹنا ہے یعنی اگر آخرت پیش نظر نہ ہو تو انسان اپنے آپ کو بے پرواہ بنا لیتا ہے فراموش کرتا ہے اگر ہم گراس روٹ لیول پر تبدیلی لانچ جاتے ہیں تو عقیدہ آخرت مضبوط کرنا ہوگا اللہ کے سامنے جواب دے ہی کا احساس مضبوط کرنا ہوگا یہ عقیدہ مضبوط ہوگا تو عامال درست ہوں گے ورنہ پھر تو بڑے سے بڑے جرائم بھی وہ چھوٹے ہی سمجھے جا رہے ہوں گے اَرَعَيْتَ الَّذِي يَنْحَا کہ آپ نے شخص کو دیکھا جو روکتا ہے عبدًا ادا صلی اللہ ایک بندے کو جبکہ وہ نماز ادا کرے اَرَعَيْتَ اِنْكَانَ عَلَى الْحُدَى بھلا دیکھو اگر یہ شخص ہدایت پر ہوتا اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوَى یہ تقویٰ کا حکم دیتا اَرَعَيْتَ اِنْكَذَّبَ وَتَوَلَّ بھلا دیکھو اگر اس نے جھٹلایا اور مو موڑا عَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَا کیا اسے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے ایک راہ ہے کہ ابو جہل کا بیان جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بھی تھا معاذ اللہ معاذ اللہ اور جب آپ نماز کو کھڑے ہوتے تو رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا اور دوسروں کو بھی کہتا رکاوٹ ڈالو اللہ تعالیٰ متنبع کر رہا ہے کیا یہ جانتا نہیں کہ اللہ سبحان و تعالیٰ دیکھ رہا ہے اگر وہ باز نہ آیا تو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہم ضرور اس کو گھسیٹیں گے یہ بال اگر کنٹرول میں آجیا تو آدمی کو گھسیٹنا آسان اسی فور ہیڈ میں جرائن کی پلاننگ ہوتی فیزیولوجی میں بتایا جاتا ہے اس کی طرف بھی اشارہ محسوس ہوتا ہے واللہ علم اگر یہ باز نہ آیا تو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہم ضرور اسے گھسیٹیں گے ناصیتن کاذبتن خوطع کیسی پیشانی جھوٹی گناہگار فَلْيَدْعُ نَا دِيَا پس وہ بلالے اپنی مجلس کے لوگوں کو ابو جہل کہتا تھا میرا جتھا بڑا ہے میری مجلس میں لوگ میری بیٹھک میں لوگ زیادہ آتے ہیں اللہ فرماتا ہے بلالے سنتعُ الزبانیہ ہم بھی اپنے پیادوں کو بلالیں گے اللہ اکبر یعنی اللہ اپنے لشکروں کو بھیج دے گا اللہ اکبر کل لا ہرگز نہیں لا تُتِعْهُ وَسْجُدْ وَقْوْتَرِبْ اس کی بات کو اہمیت نہ دیجئے اور اے نبی علیہ السلام سجدہ کیجئے اور قریب ہو جائیے یہ آخری آیت ہے جس میں سجدہ لازم ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کی ترتیب میں اللہ کا قرب سجدے میں ملتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب کب ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں تو نمازوں میں سجدے بھی طویل کرنے چاہیے